اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب ٹینل میں ویلکم امیدیہ آپ خریت سے ہوں گے آپ کے لئے نئی جوبز نئی انفرمیشن لے کے ہم آذر ہیں جیسا کہ ہر روز آپ کو ہر آنے والی جوبز کے والے سے معلومات فرام کی جاتی ہے تاکہ آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں فائدہ اٹھا سکے ہیں آج جو جوبز انانس کی گئی ہے وہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب وائیڈ لائف پارکس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انانس ہوئی ہے ٹین ملین ٹری پروجیکٹ جو ہے اس میں گرین پاکستان پرگرام میں پروجیکٹ بیس نئی جوبز انانس ہوئی ہیں جو کہ کانٹریکٹ پر اپائیمنٹ ہوگی ان کے لئے اس میں سب سے پہلی پوزیشن ہے نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر کی سترہ گریڈ کی پوزیشن ہے ایک پوزیشن ہے اور پچی سے پینتی سال کی ہے جس میں چاہیے اور بی ایس فوریئر ایم ایس سی ان کمپیوٹر سائنس اور جی آئی ایس اور جی آئی ایس ریلیٹڈ فیڈ میں ہو اور مینیموم وانی ایر کے ایکسپیرینس چاہیے ہوگا اور یہ اپائیمنٹ آتھورٹیز کی ہے سیکٹری فوریسٹ وائل لائف فشریز اس کے علاوہ جی آئی ایس انیلیسٹ کی سترہ گریڈ میں ایک پوزیشن ہے اس میں بھی سیم بی ایس فوریئر ایم ایس سی ان سپیس سائنس جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ ٹھیک ہے جی اور مینیموم وانی ایر ایکسپیرینس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آر ایس انیلیسٹ کی سترہ گریڈ میں ایک پوزیشن ہے سیم کوالیفکیشن اس میں بھی دی گئی ہے اور اس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جی ایس آر آیس آن لی سترہ گریڈ میں آسٹ پوسٹیں ہیں پچیس سے پینتھی سالamasی جوہیڈ ہے سیم کوالیکٹیشن ہے بی ایس فور یعنی مسی ان سپیس سائنسز اور منیم ایک سال کے ایکسپیرینس ٹھیکے جی اس کے علاوہ پرسنل اسسٹنٹ کم کمپیٹریک اوپریٹر کی پوسٹ ہے سولہ گریڈ میں ایک gaan پریٹیشن کوالیکٹیشن بی سیس بی ایس سی آئی تی اور equal and qualification proficient user of ms office especially world excellent accesses up typing speed 35 word per minute category b ہے اس میں civil یہ جو اوپر والی ساری postیں آپ کو بتائی ہیں یہ تمام appointment authority in care secretary forest wild life and fisheries ٹھیک ہے اب category b میں چلتے ہیں اس میں civil draft man کی 14 گریڈ میں ایک post 18 سے 25 سال age required ہے اس میں اور ڈیپلوما ان draftsman ship from recognized institute ٹھیک ہے جی ڈریکٹر جنرل وائل لائف and parks پنجاب کے لیے یہ آگے category c ہے data entry operator چاہیے اس کے لیے گریڈ اس کا چودہ ہے دس پوستے ہیں ایج 20 سے 30 سال ہوگی چودہ 14 year education bcs bsc computer science it اور equivalent degree اس میں چاہیے ہوگی اور computer کی مہار رکھنے والے آدمیوں کو ترجیح دی جائے گی جس کی tapping speed 35 سلفاز فی منٹ ہوگی یہ project director tb ttp green Pakistan program کے لیے appointing authority کی post ہے اس کے لیابہ junior clerk کی گیارہ گریڈ میں دو پوستے ہیں 18 سے 25 سالے چاہیے hire secondary certificate second division from a recognized board اور speed 25 word permanent ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی computer knowledge رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اس کے لیابہ wildlife ناؤ گریڈ میں دو پوستے ہیں fsc pre medical from recognized university board اور ہائٹ اس کی پانچ انچ سات انچ ہوگی پانچ شریعہ سات انچ 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 چاہیے چونتیس پہنتیس کا ہوگا تو apply کر سکتا ہے اس کے لیابہ watcher کی پانچ گریڈ میں پانچ پوستے ہیں literate ہو preferably by ex-service man 18 سے 25 سال کی اج میں apply کر سکتا ہے driver کی چار گریڈ میں دو پوستے ہیں middle pass ہو five year کا experience ہو اور valid LTV lessons کے ساتھ apply کر سکتا ہے naip kasit کی ایک گریڈ میں ایک پوست ہے 20 سے 30 سال کی age میں apply کر سکتے ہیں اور primary pass ہو اس کے لیابہ چوکیدار کی ایک گریڈ میں دو پوستے ہیں primary pass ہونا چاہیے green man mali ایک گریڈ میں ایک پوست 18 سے 25 سالے جائے primary pass ہو 10 year کا experience اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیابہ sweeper کی ایک گریڈ میں دو پوستے ہیں primary pass ہو 18 سے 35 سال میں چاہیے ہوگی apply کرنے کے لیے آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹ اور اس کے ساتھ سی وی پکچرز اور سین ایسی کو پی ٹیسٹ کروا کے تمام ڈگری سیٹیفکیٹ کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے اٹھائیس دس دوہزار ایکیس تک دیئے کے ایڈریس کے اوپر جو کے ہے ٹین پروجیکٹ ڈریکٹر ٹین ملین ٹریٹ ٹسو نومی پروگرام گرین پاکستان پروگرام وائل لائف پارک پنجاب ٹو سانڈا روڈ لاہور بائی ریجسٹر پوست اور کوڑیر کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی لیٹر زبردست information جوب کے حالے سے اگر آپ ڈیلی بس بس طرح کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ